موسیقی ناظرین و عزیز طلبہ آداب نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو ینیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اس پروگرام میں ایم اردو سال اول کے طلبہ کے لیے مسنوی کا فن، عدبی اور تہذیبی اہمیت موضوع پر سبخ پیش کیا جا رہا ہے مسنوی عربی زبان کا لفظ ہے یہ لفظ مسنا سے مشتخ ہے جس کے لغوی معنی دو دو کیا گیا یا دو دو کے ہیں اس کے ہر شیر کے دونوں میسرے ہم خافیہ ہوتے ہیں اور ہر شیر کا خافیہ دوسرے اشار کے خافیے سے مختلف ہوتا ہے مسنوی کے تمام اشار ایک ہی بہر میں ہوتے ہیں چونکہ ہر شیر کا خافیہ دوسرے اشار کے خافیے سے مختلف ہوتا ہے اور ہر شیر میں دونوں مصرے ہم خافیہ ہوتے ہیں اس لیے اسے مسنوی کا نام دیا گیا مسنوی کی حیت کو سمجھنے کے لیے مسنوی گلزار نصیم کی چند شیر پڑھئے پورب میں ایک تھا شہنشاہ سلطان زین الملک زیجا لشکر کشو تاشدار تھا وہ دشمن کشو شہریار تھا وہ خالق نے دیئے تھی چار فرزند دانا آخیل زکی خیردمن امید کے نخل نے دیا بار خرشید حمل ہوا نمدار پہلے شیر میں خافیے ہیں شہنشاہ زیجا دوسرے شیر میں تاشدار اور شہریار تیسرے شیر میں فرزند خیردمن اور چوتھے شیر میں بارو نمدار اسے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مسنوی کے ہر شیر کے دونوں میسرے ہم خافیہ ہیں اور ہر شیر کا خافیہ پیچھلے شیر کے خافیے سے مختلف ہے مسنوی میں ردیف کا بھی استعمال ہوتا ہے مگر بہت کم ہوتا ہے دوسرے شیر میں ردیف کا استعمال ہوا ہے یعنی تھا وہ ردیف ہے تاجدار اور شہریار خافیے ہیں مسنوی کے اس نظام خافیے سے ہٹ کر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مسنوی نگاروں نے چند اجزہ یا ارکان کو بھی مسنوی میں شامل کیا ہے یہ اور بات ہے کہ تمام مسنوی نگاروں نے ان کی سختی سے پابندی نہیں کی البتہ کچھ نہ کچھ اجزہ تمام مسنویوں میں مل جاتے ہیں عام طور پر مسنویاں ان اجزہ پر مشتمل ہوتی ہیں حمد نات منخبت مناجات مدھا بادشاہ یا عمرہ تعریف سخن یا تعریف خامہ سبب تعلیف اصل خصہ اور اختتام میر حسن کی مسنوی سہر البیان میں سب سے پہلے حمد ملتی ہے حمد کے بعد نات منخبت مناجات تعریف سخن مدھا شاہ عالم بادشاہ غازی بہدر کی مدھا وزیر الممالک نواب عاصف الدولہ بہدر کی اجزو انکسار مسننف اور ارز کرنا داستان کے انوانات کے تحت اشار کہے گئے ہیں پھر اصل خصہ شروع کیا گیا ہے یہاں آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر شاعر مسنوی کا اصل خصہ شروع کرنے سے خبل مختلف انوانات کے تحت اشار کہتا ہے انہیں مسنوی کے ازا میں شمار کرنا چاہیے ہر مسنوی میں کم و بیش یہ ازا پائے جاتے ہیں مسنوی میں اشار کی تعداد متین نہیں ہوتی چونکہ خصیدہ اور غزل کی طرح اس میں ایک ہی خافی کی پابندی نہیں ہوتی اس لیے شعورانیں طویل طویل مسنویاں لکھی ہیں اب ہم مسنوی کی اخصام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے مسنوی کا میدان دوسری اصناف سخن کے مقابلے میں بڑا وسیع اور ہماگیر ہے اس میں اخلاقی خصے مذہبی موضوعات تصوف کے مسائل سیاسی اور تاریخی واقعات مہمات اور میدان کارزار کے ہنگا میں تہذیبی اور سماجی زندگی کے نقشے مناظر خدرت کی کیفیہ اور عشقیہ داستانیں پیش کی گئی ہیں مسنوی کے موضوع کا دائرہ واقعی بڑا وسیع ہے اس میں مضامین کی کوئی تخصیص نہیں ہے ڈاکٹر سید عبداللہ نے اپنے مضمون اردو مسنوی کا دکنی دور میں دکنی مسنویوں کو چھے حصوں میں تخصیم کیا ہے ایک رزمنا میں دو عشقیہ داستانیں تین سچی کہانیاں چار عشقیہ آبیتیاں پانچ اخلاقی الفلسفیانہ مسنویوں اور چھے سوفیانہ تمثیلی مسنویوں ڈاکٹر گوپی چن نارنگ نے اپنے مخالے ہندوستانی خصوں سے ماخوص اردو مسنویوں میں مخامی موضوعات پر مشتمل مسنویوں کو چھے حصوں میں یوں تخصیم کیا ہے مذہبی مسنویوں مثلا رامائن اس جگنات خشتر دوسری تاریخی مسنویوں مثلا علی نامہ از نسرتی تیسری وہ مسنویوں جن میں ہندوستان کے معاشرتی قوایف و آثار کی تفصیل ملتی ہے مثلا شاہ حاتیم میر راغب فائز خائم چاندپوری اور شیر علی افسوس کی مسنویوں ہولی کی تعریف میں چوتھے وہ مسنویوں جو ہندوستان کے فطری مظاہر یا موسموں کے بارے میں مثلا سودا کی مسنوی گرمی کے بیان میں میر کی مسنوی در مظمت برشگال پانچ وی وہ مسنوی جن میں حبل وطنی کے جذبات پائے جاتے ہیں مثلا حضرت شاہ مراد کی مسنوی در بیان لاہور سورت کی تعریف میں ولی کی مسنوی چھٹے وہ مسنویاں جو ہندوستانی خصے کہانیوں سے ماخوز ہیں اردو مسنوی کے موضوات میں تنوہ ہے بہت سی مسنویاں ایسی بھی ہیں جنہیں کسی ایک موضو کے تحت رکھنا بھی مناسب نہیں معلوم ہوتا ان پر بے ایک وقت ایک سے زائد نو کا اطلاق ہو سکتا ہے اس لئے موضو کی مناسبت سے مسنوی کی حد بندی کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں بخول امداد امام اصر مضامین کے اعتبار سے جو اس حد اس انف پیش آئری کو حاصل ہے کسی اور سنف کو نہیں ہیں ہر طرح کے داخلی اور خارجی مضامین اس میں گنجائش پاتے ہیں امداد امام اصر نے مسنویوں کو موضو کے اعتبار سے حضب زیل حصوں میں تخصیم کیا ہے رزمی مضامین بزمی مضامین حکمت اموز مضامین تصوف آمیز مضامین متفرخ مضامین متفرخ مضامین کے تحت بہت سی مسنویوں اور موضوات کا احاطہ ہو سکتا ہے کوئی شعبہ فکر و عمل ایسا نہیں ہے جس پر اردو میں مسنوی نہ لکھی گئی ہو عشق و مذہب سے لے کر ملی خومی اور سماجی مسائل تک لا محدود موضوات پر مسنویہ کہی گئی ہیں تاہم مسنوی کا اصل مزاج داستان عشق کا بیان ہے اور اس کا خاص وصف واقعہ نگاری ہے اس نقطے نظر سے آپ مسنوی کو ایک منظوم عشقیہ داستان کہہ سکتے ہیں کیونکہ مسنوی بنیادی طور پر ایک داستان ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی عہد وہ کہانی کو پیش کرتے ہوئے شروع سے آخر تک پڑھنے والوں کی دلچسپی کو برخرار رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے اب ہم مسنوی کے فن پر گفتگو کریں گے پلوٹ اسناف سخن میں مسنوی کی بڑی اہمیت ہے یہ سنف بیانیا شاعری کی میرا سمجھی جاتی ہے اس کے لئے ربط و تسلسل بہت ضروری ہے مسنوی میں واقعات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اس لئے تسلسل کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے چنانچہ یہ ضروری سمجھا گیا کہ مسنوی کا ہر شیر دوسرے سے زنجیر کی کڑیوں کی طرح مربوط اور جڑا ہوا ہو اس میں کسی طرح کا جھول نہ ہو کردار نگاری چونکہ خصہ افراد کی مدد سے آگے بڑھتا ہے اسی لئے مسنوی میں کردار نگاری کی اہمیت بہت زیادہ ہے خصے کی دلچسپی میں اضافہ کردار ہوں ہی سے ہوتا ہے مسنوی میں مختلف طفقے اور عمر کے لوگ ہوتے ہیں یہاں بادشاہ بھی ہیں وزیر بھی شہزادے شہزادیاں بھی ہیں وزیر زادے اور وزیر زادیاں بھی آخہ بھی نوکر بھی بچے بھی جوان اور بڑھے بھی عالم بھی ہیں جاہل بھی مختلف پیشوں کے لوگ بھی ہیں غرص ہر ایک کی طرز زندگی مختلف اور گفتگو کا ڈھنگ جدا ہوتا ہے باکمال شاعر وہی ہے جو تمام کرداروں کو اس طرح پیش کرے کہ وہ خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ سامنے آئیں ان میں زندگی کی حرکت ہو اور وہ شاعر کے ہاتھوں کٹ پتلی نہ بن جائیں بلکہ زمانے اور ماحول کا اثر ان پر ہو جذبات نگاری ایک مسنوی میں مختلف کردار ہوتے ہیں ہر ایک کا الگ الگ رول ہوتا ہر کردار کو اس کی فطرت کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے مختلف مواخے اور حالات کے اعتبار سے ہر ایک کے جذبات کی تصویر کشی کرنی پڑتی ہے منظر نگاری مناظر کی حقیقی تصویر کشی سے خصے کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے منظر دربار کا ہو کے باغ کا صبح کا منظر ہو کے شام کا بہار کے موسم کا منظر ہو کے خزان کا کوحسار کا ہو کے آپ شار کا ان کی فطری تصویریں پیش کی جائیں تو ان کا لطفی کچھ اور ہوتا ہے تصنع اور مبالغے سے منظر نگاری کا حق ادا نہیں ہوتا زبان و بیان مسنوی میں طرز اظہار بڑی اہمیت رکھتا ہے موضوع کے اعتبار سے زبان کا استعمال ہونا چاہیے بزم کے بیانات میں جہاں شیری لب و لہجہ ضروری ہے وہیں رزم کے بیان میں پر شکو الفاظ اور بلند آہنگی کا ہونا ناگزیر ہے پرتقلف طرز کے مقابلے میں سادہ پر کار انداز بیان زیادہ اہمیت رکھتا ہے اب تک آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دوسری اصناف سخن کے مقابلے میں مسنوی کا میدان بڑا وسیع ہے بخول مولانا شبلی انواع شاعری میں یہ سنف تمام انواع کی بنیزبت زیادہ مفید زیادہ وسی زیادہ ہماگیر ہے شاعری کے جس خدر انواع ہیں سب اس میں زیادہ خوبی سے ادا ہو سکتے ہیں جذبات انسانی مناظر خدرت واقعانی گاری اور تخیل ان تمام چیزوں کے لیے مسنوی سے زیادہ کوئی میدان ہاتھ نہیں آسکتا اس میں حسن و عشق کی داستانوں سے لے کر تصوف اور مذہبی تعلومات کو تک پیش کیا گیا ہے اس میں غزل کی دل فریبی بھی ہے خصیدے کا شان و شکوہ بھی گیتوں کا لوچ اور حسن بھی یہ خارجی پہلو کو بھی خوبی کے ساتھ بیان کر سکتی ہے اور داخلی جذبات و قیفیات کو بھی اس میں خارجیت اور داخلیت کی دوئی میٹھتی نظر آتی ہے احسن مار حروی نے مسنوی کی اہمیت پر اس طرح اظہر خیال کیا ہے نظم کی تمام اصناف میں مسنوی ایک خاص حیثیت رکھتی ہے اس کی اسط اس کی ہماگیریت اور اس کے فوائد سب سے زیادہ اور سب پر جس خوش اسلوبی اور روانی سے مسنوی میں سما سکتے ہیں ان کی اتنی گنجائش کسی اور سنف سخن میں نہیں اردو شاعری کی اصناف میں مسنوی اس اعتبار سے بھی امتیاز رکھتی ہے کہ وہ واقعات مناظیر کیفیات اور زندگی کی ہما جہد پہلوان کی ترجمانی مربوط اور منظم انداز میں کرتی ہے اس میں معین افرینی جذبات نگاری اور منظر کشی کے بہترین نمونے خدم خدم پر ملتے ہیں رزم و بزم خلوت و جلوت اخلاقی اور روحانی مسائل عشق و محبت خدرتی مظاہر اور منظر کی تصویر کشی کا حق مسنوی نگاروں نے ادا کر دیا ہے ایک اچھی مسنوی لکھنا ہر شاعر کے بس کی بات نہیں ہے اس کے لیے بڑی ریاضت ربط خیال احساس تناسب زوخ ترتیب و تنظیم اور فنی پختگی کی ضرورت ہوتی ہے مسنوی میں کہنے کو ایک خصہ واقعات کا ایک گھڑا ہوا سلسلہ خیالی اور اکثر اوخات فوق الفطرت یا خلہ خیال سے افسانہ ہو سکتا ہے لیکن واقعات کے جوڑنے اور ان کو انجام تک پہنچانے یعنی ان کے ارتخاب حیات کے بہت سے حسین اور خبی پہلو آ جاتے ہیں اس میں ڈرامائی مواقع بیان اور مرخہ نگاری کی شاعری کی توضیحات تربیہ شاعری کی شگفتگی حزنی شاعری کی اثر اندازی رزمیہ اور خصیدے کا تم تراخ غزل کی دل گدازی غرص سب کچھ سما سکتے ہیں مسنوی کو اس اعتبار سے بھی فوقیت حاصل ہے کہ اس میں تہذیبی اور سماجی زندگی کی اکاسی کی غیر معمولی صلاحیت موجود ہے ہر کی روح کو اسیر کر دیا ہے یہی بات ہے کہ اس میں ہماری تہذیبی اور سماجی زندگی کے لازوال مرخ محفوظ ہیں اگرچہ مسنویوں میں ایسے شہروں اور ممالک کا بیان ہے جن کا تعلق ہندوستان سے نہیں ہے بعض ایسے خطوں کا بھی تذکرہ ہے جن کا دنیا میں وجود ہی نہیں تاہم ان میں ہندوستان کے شہروں کی روح جلوہ گر نظر آتی ہے مسنوی میں پیدائش سے لے کر موت تک بہت سی رسم بہت سی تخاریب بہت سی عیدوں اور تہواروں کا بیان ملتا ہے ان میں جا بجا ہندوستانی تہذیب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسنوی جس خدر کامیابی کے ساتھ خارجی دنیا کے واقعات اور اس دور کی تہذیب معاشرت کے رنگارنگ پہلووں کو پیش کر سکتی ہے کوئی اور سنف پیش نہیں کر سکتی مسنوی نگار خواہ وہ کسی بادشاہ شہزادے کے عشق کی داستان پیش کرے یا جنوں اور پریوں کا تذکرہ کرے وہ اپنی کہانی کے تاروپوت تیار کرتے ہوئے اپنے عہد کی سماجی زندگی سے بے نیاز نہیں رہ سکتا عام طور پر مسنوی کا ہیرو کوئی شہزادہ اور ہیروین کوئی شہزادی ہوتی ہے اس لیے اس میں درباری زندگی کا عکس نظر آتا ہے یہاں وزیر وزیرزادے وزیرزادیاں بھی ہیں مختلف علوم و فنون کے ماہر بھی رمال نجومی اور جوتش بھی سید عبدالباری کا خیال ہے کہ مسنوی کو ہم درباری عدب کی ایک نمائندہ سنف خرار دے سکتے ہیں اس لیے کہ اس کا سارا وجود عمرہ بادشاہوں اور وزیروں اور شہزادوں کے گرد رخص کرتا ہے اور اس کے کردار عام طور پر مثالی نویت کے ہوتے ہیں اٹھارویں اور انیسویں صدی کے ہندو معاشرے میں یہی طبقہ مرکزی اہمیت کا حامل تھا تہذیب و تمدن کے جملہ مظاہر اس کے مرہونے منت تھے عوام الناس کی نگاہ اس پر ہمیشہ اور ہر معاملے میں اٹھتی تھی چنانچہ اس عہد کے خصے کہانیاں بھی اسی پر مرکز ہوتی تھی جس دور میں یہ مسلمیاں لکھی گئی ہیں اس دور میں لوگ علم نجوم پر غیر معاملی بھروسہ کرتے تھے جوتش رمال نجومی وغیرہ مستقبل کے بارے میں حکم لگاتے تھے نجوم سے دلچسپی معاشرت کا ایک جزوے خاص تھا اس میں عوام اور خواس کی تخصیص نہیں تھی جین بھوت دیو پری وغیرہ پر لوگوں کو اتخاذ تھا لوگ بڑے ضعیف الاتخاذ تھے تواہم پرستی کا یہ رجحان کسی ایک طبخے یا گروہ تک محدود نہیں تھا آپ خطب مشتری پڑھئے یا سہر بیان اور گلزار نسین ان کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس دور میں علم نجوم اور نجومیوں کی زندگی کے معاملات میں بڑا دخل تھا زائچہ بنانے کا رواج ہم تھا ولادت کے وقت بچے کا زائچہ تیار کیا جاتا تھا سب نوزائدہ یعنی بچے کے مستقبل کے بارے میں جاننے کے مشتاق ہوتے تھے محمد خلی خطب شاہ کی ولادت پر فال دیکھی جاتی ہے ابراہیم خطب شاہ جب خلی خطب شاہ کو تختتہ سومتا ہے اس وقت بھی فال دیکھی جاتی ہے جب خلی خطب شاہ میری خان کو بنگالہ کی بادشاہی سومتا ہے اس وقت بھی فال دیکھی جاتی ہے گلزار نصیم میں تاج الملک کی پیدائش پر بھی فال دیکھی گئی سہر البیان میں بادشاہ کی نامرادی کو دور کرنے کے لیے اہل دربار یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس سلسلے میں نجمیوں کی رائے لی جائے صرف یہی نہیں رمال اور برہمن بھی طلب کی جاتے ہیں اور ہر ایک اپنے علم کی مدد سے امید کا پیغام پھر دیکھ نہ سکے گا کسی کو سہر البیان کے یہ اشار دیکھ دیکھ نجمی اور رمال اور برہمن غرس یاد تھا جن کو اس رب کا فن بلا کر انہیں شہکنے لے گئے جو ہی رو برو سب وہ شہکے گئے بادشاہ ان سے پوچھتا ہے نصیبوں میں دیکھو دھری تختی آگے لیے خور رہات لگا دھیان اولاد کا اس کے ہاتھ جو پھیکی تو شکل کئی بیٹھی مل کئی شکل سے دل گیا ان کا کھل جماعت نے رمال کی ارز کی کہ ہے گھر میں امید کے کچھ خوشی کئی مسنویوں میں جشنی ولادت سالگیرہ شہزادوں کی بسم اللہ کی تخریب کا ذکر ملتا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شہزادوں کو کن علم کی تعلیم دی گئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں لوگوں کو کن موضوات علم سے دلچسپی تھی ولادت کے موقع پر محفلے رخص سرور آرستہ ہوتی زیافت کا احتمام کیا جاتا لوگ حضب مرتبہ خلت انام اور جاگیریں پاتے تھے جشن ترب کے موقع پر محلوں میں مشک زافران اور عبیر بچھائی جاتی تھی اور راستوں پر ضربفت کمخواب اور اطلس بچھائی جاتے تھے خطب مشتری میں محمد خلی خطب شاہ اور سہر البیان میں بے نظیر کی ولادت کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے محسوس کرتا ہے کہ وہ عوض شاہید دور حکومت کے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے مختلف ساز اور سازندوں مختلف فرخوں اور خدمت گزاروں کا جو ذکر کیا گیا ہے اس سے ان کی خدمات امتیازات اور درباری زندگی کی واضح تصویر سامنے آتی ہے کئی مسنویوں میں شادی کی مختلف رسومات کو بڑی تفصیل سے پیش کیا گیا ہے نسرتی نے گلشن عشق میں تعریف آرائش محفل کے عنوان سے جو شیر کہے ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شادی بیعہ کے موقعوں پر محلوں کو کس طرح سموارا جاتا تھا آرائش اور زبائش کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کی جاتی تھی محلات کو کس طرح منخش کیا جاتا تھا شادی کے موقع پر آلی شان منڈوے تانے جاتے تھے خیمتی خالین بچھائے جاتے تھے نفیس تکیے بھی رکھے جاتے تھے آسمان گیریان بھی لگائی جاتی تھی نسرتی نے زیافت کے بیان میں مختلف کھانوں اور ترکاریوں کا ذکر کیا ہے اس نے جن پکوانوں کا ذکر کیا ہے وہ آج بھی دکن میں پکائے جاتے ہیں میر حسن نے سہر البیان میں شہزاد بینظیر اور شہزادی بدر منیر کے اغد کا منظر بڑی خوش اسلوبی سے پیش کیا ہے شادی کی تمام رسم کا ذکر کیا ہے کئی مصنویوں میں ملبوسات اور زیورات کی تفصیل بھی ملتی ہے سہر البیان کے چند اشارم لحظہوں ان میں زیورات کی تفصیل دیکھئے وہ ترکیب اور چاندسہ وہ چمن وہ بازو پہ ڈھلکے ہوئے نورتن جڑاؤ وہ بالے کے حالے کا رشک وہ موطی کے مالے کے آشک کا عشق وہ آنکھوں کی مستی وہ مجگان کی نوک کرن پھول کی اور بالے کی جھونک وہ موطی کا دولڑ وہ موطی کا ہار صدا عشق غم دیدہ جس پر نیسار لگا دھک دھکی پچ لڑا ست لڑا سراسر گلے حسن اس کے پڑا جڑاؤ دمکتی وہ چمپا کلی رہے جس سے الماس کو بے کلی اگرچہ مسنویوں میں دور دراز ممالک کا ذکر ہے لیکن اس میں جو ماحول پیش کیا گیا ہے وہ ہندوستانی ہے ان مسنویوں میں ہندوستانی معاشرت کا عکس ہے ان میں یہاں کا رہن سہین یہاں کے محلات امارتیں زیافتیں ملبوسات اور زیورات کا جو ذکر کیا گیا ہے ان میں مخامی رنگ موجود ہے مسنویوں میں اخلاقی اناثر کی کار فرمائی بھی ملتی ہے ہماری تہذیبی زندگی میں اخلاقیات کو بڑا دخل رہا ہے مسنوی نگاروں نے اپنی مسنویوں میں مسہور کن واقعات پیش کرنے کے ساتھ اخلاق کا درز بھی دیا ہے وچی خطب مشتری میں کہتا ہے انسان کو ہمیشہ اللہ پر توقل کرنا چاہیے توقل خدا پر جو کرتا اہے وہ ہرگیز نہیں کس تے ڈرتا اہے حریص ہمیشہ زلیل ہوتا ہے جو کوئی بلحوس ہور تمادار اہے وہ ہرگیز نہیں کس تے ڈرتا اہے دنیا سرائفانی ہے اس سے عبرت حاصل حسن سہر البیان میں کہتے ہیں صدا عیش دوران دکھاتا نہیں گیا وقت پھیر ہات آتا نہیں کسی پاس دولت یہ رہتی نہیں صدا نو کاغذ کی چلتی نہیں غواس مینا ستونتی میں کہتا ہے حرص آدمی کا تو نا پاک ہے اسیل کون صدا شرم کا دھاک ہے رکھے شرم جس کا صدا ظل جلال سکے ظلم کرنے کو کس کا مجال یہ دنیا کری نئی وفائی کسے نہ بھاوے گی یو آشنائی کسے بھلا ہے جو خائم اچھو اپنی کھاٹ سلامت اچھو گھونگڑی اور تاٹ مسنوی کی اہمیت اور افادیت مسلم ہے یہ سنف بیانیا اور توضیحی شاعری کی میراج ہے مسنوی کہنے کے لیے غیر معمولی فنی مہارت درکار ہے زبان و بیان پر غیر معمولی خدرت کی ضرورت ہوتی ہے مسنوی نگاروں نے جذبات نگاری اور منظر نگاری میں اپنے فن کا کمال دکھایا ہے اصری رسم رواج کی کامیاب تصویر کشی کی ہے اور اپنے عہد کی تہذیبی اور سماجی زندگی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے اپنے ماحول اور معشیرت کی متحرک اور زندہ تصویریں پیش کی ہیں اردو مسنویوں میں بڑا تنوہ ہے زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جسے مسنوی کا موضوع نہ بنایا گیا ہو مسنوی نگاروں نے تعریف سخن یا تعریف خامہ کے عنوان سے جو شیر کہے ہیں اس سے ان کے تنخیدی نقطے نظر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس سلسلے میں خطوب مشتری کا ذکر کرنا بے جانا ہوگا وجہ نے خطوب مشتری میں در شرح شیر گویت کے عنوان کے تحت جو شیر کہے ہیں ان میں شیر کی خوبیوں پر روشنی ڈالی ہے کہ کالاہ دو جگ میں مو چور کا عام طور پر مصنوی نگاروں نے اپنے خیالات اور تجربات کو بغیر کسی تکلف کے پیش کیا ہے ان کے انداز بیان میں سادگی اور روانی پائی جاتی ہے انہوں نے امدہ تجبیحوں استیاروں مختلف سناتوں اور مہاویروں کا استعمال برمحل اور بڑی امدگی سے کیا ہے ناظرین اور عزیز طلبہ ایم اردو سال اول کے طلبہ کے لیے مصنوی کا فن عدبی اور تہذیبی اہمیت موضوع پر سبخ پیش کیا گیا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی رائے ہمیں اس پتے پر روانہ کیجئے ہمارا پتہ ہے موسیقی